اسلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں دوستو طلبہ و طالبات کے لیے بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کے اوپر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری روزانہ ایڈیوکیشنل ویڈیوز آپ کو مل سکیں وفاقی اور صوبائی وزرائی تعلیم اور صحت شریک ہوں گے اجلاس میں تعلیمی اداروں کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہیں امتحانات کی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا اجلاس کے دوران رمضان ایسو بیس کا علماء کی تجویز کی روشنی میں جائزہ لیا جائے گا کہیں سمارٹ لاکڈاؤن تو کہیں کاروباری سرگرمیاں محدود تعلیمی ادارے بھی بند تدریسی عمل بحال ہوگا یا نہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر آج فیصلہ کرے گا ان سی او سی کے آج ہونے والے اجلاس میں وفاقی اور صوبائی وزرائی تعلیم اور صحت کی شریک ہوں گے اجلاس میں تعلیمی اداروں کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہیں جس میں تعلیمی اداروں کو کھولنے یا بند رکھنے پر غور کیا جائے گا امتحانات کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا دوستو آپ کی رائے کیا ہے کرونا وارس کے کیسز بڑھ چکے ہیں اس کی وجہ سے تعلیم ادارے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے یونیورسٹیز ہونے چاہیے کالجز اور اسکورس ہونے چاہیے یا پرامری اسکورس ہونے چاہیے آپ کی رائے کیا ہے یا ہونے چاہیے تو آپ کی جو بھی رائے وہ آپ کمنٹ کے اندر ضرور دیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ لائک کر سکتے ہیں کمنٹ کریں لازمی طور پر اور اس ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام دوستوں کو واتسپ پر فیس بک پر شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی یہ لیٹسٹ اور کنفرم اپ ڈیٹ پتہ چل سکے اسکول کالج اور یونیورسٹی کے آپ کا جو بھی سوال ہوا آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسی ایڈیوکیشنل ویڈیوز روزانہم چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات ملتے ہیں آپ کو ملتے ہیں آپ کو ملتے ہیں آپ کو ملتے ہیں